بتانے والا اللہ اس کا حبیب ہے کون کامیاب ہے جس نے اللہ کو راضی کیا کون کامیاب ہے جس نے اللہ کے رسول کو راضی کیا وہ ہے کامیاب کون ناکام ہے جس سے اللہ نہ راض ہوا جس سے اللہ کا رسول نہ راض ہوا کون ناکام ہے قد افلح من سکاہا وقد خواب من دساہا جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں دھکا دے دیا ناکام ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے نکالا اور اللہ کی فرمان برداری کا پاکیزہ غسل کیا یہ کامیاب ہے جو جنت میں پہنچا وہ کامیاب جو جہنم میں پہنچا وہ ناکام بڑے زمانے بعد حدیث سے آئی جب نیکییں تولی جائیں گے اور اگر وہ بڑھ گئیں تو اعلان ہوگا اِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانِ قَدْ فَقْلَتْ مَوَازِينُدُهُ وَسَيْدَ سَعَادَةً لَا يَشْكَى بَعْدَهَا لوگو فَلَانْ فَلَانْ کا بیٹا یا فَلَانْ فَلَانْ کی بیٹی اس کی نیکیاں بڑھ گئیں ہیں اور وہ کامیاب ہو گیا ہے اب کبھی ناکام نہ ہوگا اس اعلان کے ہوتے ہیں میرا اللہ کہے گا جنت کے جوڑے پیش کیے جائیں جنت کا تاگ سر پہ سجایا جائے چہرے کو نور سے میک اپ کیا جائے ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں پانچ فٹ کو ایک سو تیس فٹ میں بدل دیا جائے چھے فٹ سفا چھے فٹ پانچ فٹ پانے چھے ساڑھے پانچ ایک سو تیس فٹ ہائٹ دی جائے جنت کی ہائٹ ہے ایک سو تیس فٹ سو جوڑے سر پتاج ہاتھوں میں کنگن جا بتا جا سارے مشرونوں کو بتا وَيَنْ قَدِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَصْرُورَةِ یہ یوں مڑے گا اور جیسے اس کی نظر پڑے گی پیشے ایسے نور چمکتا چلا جائے گا جیسے اندھیرے میں ہیڈ لائٹس چمکتی چلی جاتی ہیں چمکتی چلی جاتی ہیں کہے گا ہا مقرد کتابیا او میرا پیپر دیکھو میں کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گئی ارے کیسے کہ انی ظننت عنی ملاکن حسابیا مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے میں تیاری کرتا رہا میں کرتی رہی اللہ کا جواب آئے گا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّضِيَا فِي جَنَّتٍ عَالِيَا قُطُفُ حَتَانِيَا قُلُو بَشْرَبُ حَنِيَا بِمَا أَصْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَا میرے بندے بندی کو پاک کامیاب خوبصورت زندگی مبارک آئیڈیل ہوم اب آیا ہے دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے اب آیا ہے آئیڈیل ہوم آپ کو پاک زندگی خوبصورت زندگی مبارک کہاں فِي جَنَّتٍ عَالِيَا اونچی جَنَّت عَالِي شَان جَنَّت جس میں ایک اینٹ مورتی کی ایک یاکونت کی ایک زمرد کی ایک سونے کی ایک چاندی کی بیچ میں سمن مشک گھاس زافران اور اوپر دیکھوئے انہیں کیسی بیڑی شاد بنائی اوپر چھت عرش الرحمان اللہ کا عرش چھت بنائی اگر میرے نبی نے فرمایا اللہ نے عرش حسین ترین مخلوق بنائے حسین ترین مخلوق ہے اللہ کا عرش اور ایمان والی بیویاں مردوں سے پہلے جنت میں پہنچیں گے مردوں سے پہلے پہنچیں گے درجے تو ہر ایک کے الگ الگ ہیں پہلے پہنچنے میں درجے کی بلندی نہیں پہلے پہنچنے میں ہے کہ جنت کا حسن لے کر اپنے خامدوں کا استقبال کھا یہ جنت کے حسن کے ساتھ پہلے کھڑی ہوں یہ پیچھے پہنچیں اور اس کو گلے لگائیں پہ کہے گی انت حبی وانحبک تم میرا محبوب میں تیری محبوبہ دنیا میں چار کمیاں تھیں لڑائی ہوتی تھی بڑھا پا ساتھ چھوڑتا تھا موت آتی تھی تو ان چاروں کا جواب دے رہے انا راضیہ فلا اسطح ابدا اب میں راضی ہوں اب میری آپ کی کبھی لڑائی نہیں ہوگی انا نعیم فلا اب اسطح ابدا دنیا میں میں بڑی ہو گئی تھی اب مجھے ہمیشہ جوانی مل گئی اب مجھے بڑھا پا نہیں آئے گا انا المقیم فلا ارحل ابدا میں اب ہمیشہ آپ کے پاس ہوں کبھی آپ یہ چھوڑ کے نہیں کہوں گی میں جا رہی ہوں مجھے پیپر میں پیپر بھیج رہی ہوں میں کوٹ میں جا رہی ہوں بس ہمیشہ تیرے پاس ہوں انا الخالدہ فلا اموت ابدا اب موت مر گئی اب ہمیشہ تیرہ میرا ساتھ ہے ان کو لے کر آئے گی بیگم آگے خدام غلمان حور عصور دونوں آئیں گے الفاظ کہاں سے کارکٹ بشن تختوں پر بٹھایا جائے گا سونے چاندی سے بنے ہوئے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے اوپر قالین بشے ہوئے اجب آئیت ہے اچانک یہ آئیت ہے بَطَئِنْهَا مِنْ اِسْتَبْرَقْ اللہ تعالیٰ اگرہ وہ جو میں نے قالین بشائی ہیں اس کے اوپر جو کچھ نفش و نکار ہے وہ چھوڑو اس کے نیچے ہم جب کسی چیز کو لیزائن دیتے ہیں تو اوپر دیتے ہیں نیچے تو نہیں ہوتی اب کرتے پر کڑائی اوپر ہوتی ہے تاکہ نظر آئے نیچے تو نہیں ہوتی کوئی بنیان پر کڑائی کرتا کہ پیچھے بٹن کھوڑ کے بکھاوے ایدے بکھاوے وہ تو مشکل ہو جائے کوئی بغل میں کڑائی کرتا ایدے بکھے جزر ایدے بکھے جزر یہاں ہوتی ہے صاحب نظر آئے واہ میرے رب میرا رب فرما رہا ہے کہ وہ جو میں نے اس کے اوپر بنایا ہے وہ تم سمجھ نہیں سکتے وہ قالین ایسے زمین پر پڑھے تو زمین کے یہ نیچے والا حصہ ہے وہ تو اٹھا کے دیکھیں یہ جو نظر آئے گا وہ اگر فلیٹ بھی ہو تو کیا مسئلہ ہے فلیٹ ہی ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے اوپر ڈیزائن ہوتا ہے پر میرے رب نے کہا اوپر والا تمہیں بتاتا نہیں جب تم اٹھا کے دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں ایسے ایسے ہو جائیں گی ایسے حسین ڈیزائن جس پہ تمہیں بٹھاؤں گا گاؤ تکیہ لگاؤں گا آگے سرہیاں ہوں گی ان میں معین کی شراب ہو گی کیا دنیا کی شراب پیتے ہو موہ میں بدبو پشاب اندر نکل رہا ہے ادھر گرہ پڑا ہے ادھر گرہ پڑا ہے گردے خراب ہو رہے ہیں جگر خراب ہو رہا ہے کہا خیر تو سہی معین کی شراب تیار ہے اور ایک شراب کا نام ہے رحیق رحیق جو صرف وی آئی پیس کے لیے ہے جنت وفردوس جو باقی جنتی ہیں اس میں تھوڑا کترہ ڈالا جائے گا جیسے ہم زمزم نہیں رہتے تو دو چار کترے پانی میں ڈال کے دے دیتے ہیں تو میرا رب رحیق کی شراب سارے جنتیوں کو ایسے دو چار کترے ڈال کے دے گا لیکن جو اوپر والے ہیں رحیق نہیں سوری تصمیم یسقون من رحیق مختوم من کتامہ ومزاجہ من تصمیم عینن یشرب به المقررون رحیق کی شراب عام ہے تصمیم تصمیم جنت الفردوس سورہ متففین جنت الفردوس جنت الفردوس کی شراب ہے جو صرف جنت الفردوس والے پیئیں گے نیچے والوں کو دو دو چار کترے ڈال کے پلائے جائیں گے اور اوپر والوں کو خالص پلائی جائے گی اور پلانے والا اللہ خود ہو وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا آہ یہ تیرا رب تمہیں پلاتا ہے اس سے نیچے یسقون فیہا کَاسًا کَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا جنت کی لڑکیاں پلائیں گے نوکر پلائیں گے اس سے نیچے یشربون من کَاسًا کَانَ مِزَاجُهَا کَافُورًا خود ڈال کے پیئیں گے خود ڈال کے پیئیں گے پلانے والے سب کے خوددام اور نوکر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے بتانے میں درجے بندی ہو رہے ہیں خود پی رہے ہیں ان کو بھی نوکر پلائیں پلائے جا رہا ہے ان کو بھی نوکر پلائیں اللہ پلائے گا اپنی شان کے مطابق پلائے گا اس کا مطلب ہم نہیں جانتے لیکن اللہ نے کہا ہے کہ میں خود پلائے گا بٹھائے گا نیچے نظر پڑے گی دودھ شہد شراب کی نہریں اوپر نظر پڑے گی درختوں کے سائے پھیلے ہوئے اللہ کا آرچ چمکتا ہوا سامنے نظر پڑے گی تو پرندے اڑتے ہوئے دائیں بائیں دیکھیں گے تو نوکر کھڑے ہوئے آگے پیسے دیکھیں گے تو چشمیں اُبلتے ہوئے پھل پکے ہوئے سائے پھیلے ہوئے خوشے لٹکے ہوئے کالین بچھے ہوئے سراہیاں تھری ہوئیں جام بھرے ہوئے مزے میں لگے ہوئے کلو وشربو جاؤ نہ نماز نہ روزہ نہ حاج نہ زکار موج کرو مزے کرو میلا کرو کہ تم نے دنیا میں راضی کیا آج تمہیں تمہارا رب راضی کر فرشتے نوکر آئیں گے سلامن سلام سلامن سلام بڑے خوش ہوں گے نوکر سلام کروئے ہیں پھر فرشتے آئیں گے سلامن علیکم بما صبرتم فرشتوں کے سلام پر وہ ہل جائیں گے آپ ہمیں کیسے سلام کروئے آپ تو فرشتے وہ کہیں گے بما صبرتم جو لندن میں آپ نے صبر کیا اس کا صلح ہے کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ کو سلام کریں وَالْمَلَائِكَةَ يَدْخُلُونَ عَلِيْهِمْ مِنْ بھٹو بھی ہمارے یہ ایک تھوڑی حکومت میں تو اس نے اس کو اپنا اپنی عزم محسوس جب فرشتے آ کر سلام کریں گے تو تو ہوا میں اڑ جائیں گے فرشتے فرشتے سلام کر رہے ہیں ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں خوش اور حران ہو رہے ہیں اب یہ حیرانی لذت باقی ہوگی باقی ہوگی ایک دم میرے رب کا عرش جن کھولے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولم لرب رہے ہیں میرے بندے اور میرے بندے اور بندے اور آج تمہارا رب تمہیں سلام پیچ کرتا یہ ہے عزت یہ ہے دھن دولت یہ ہے شہرت یہ ہے کامیابی یہ ہے بنندی تاکہ سب پستی ہے پھر اللہ اللہ میرے بندوں خوش ہو راضی ہو میرے حبیب نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر ہر ایمان والے مرد عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گا جاہا